تجھے کیا خبر میرے ہم نماؤں تجھے کیا پتا کیا عذاب ہے نہ گزر سکے نہ ہی مل سکے میری زندگی وہ سراب ہے سبب کوئی بات ہے تمہیں ایسی جو میں اتماعی طرف کھشتا چلا جاتا ہوں میں نے جمیرہ بھانو کے ساتھ ساری زندگی بزاری لیکن لیکن اس سے مجھے مہام بات نہیں ہوئی یہ کیا حالت بنا رکھی تمہیں اس کو نماثی لگ رہی ہو آج ہی سفائی کھڑی وی تھی اور آج ہی تو مار گئی میں ایسی یہاں لینے کے لیے آئی کیا حالت ہو گئی اس کی تم تو ایسے کہے جیسے ہم تبھاری بیٹے پر ضروم کر رہے ہیں میری زندگی وہ سراب ہے دیکھیں خالا آپ اچھی طرح سوچ لیں یہ بھی سوچ لیں کہ میری جو چیز ہے میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب شوانہ کا ہوگا اور ویسے بھی مجھے یہ سعودے بازی بلکل پسند نہیں آپ اگر بغیر شرط کے شادی کریں تو میرے خیال ہے زیادہ اچھا ہے آپ ایک نگر جو بھی آپ کا فیصلہ ہو مجھے بدا دیجئے میں جمعے کو نگاہ پڑھوا کر یہاں سے لے جاؤں گا شروع کو سلام علیکم کیا آپ کو سے آپ 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 دیں گی جاؤ کیسی عجیب شرط رکھی ہے خالا نے کہ وہ مکان اس کے نام کروں گا تو رشتہ دیں گی مجھے شبون تو مجھے مطایا ہے نہیں کہ اس کی ماں کا ارادہ یہ ہے اب خیر شادی تو میں کروں گا شبون سے گھر کیا چیز ہے جو زندگی اس کے ادام کر چکا ہوں سابر بھائی کیا حال ہے ریاض بھائی کیسے آپ میوں میں تو ٹھیک ہوں آپ سناو آپ کیسے ہو اللہ ملکل ٹھیک تھا لگتا ہے شہیٹنگ نہیں ہوئی شہیٹنگ مہم مہم ماتلب شہیٹنگ نہیں ہوئی میں تو کرایا لینے گیا تھا میاں چوبیس تاریکوں کون سا کرایا ریاض بھائی آپ سے مطلب تم اپنے کام سے کام رکھو بھائی میاں بڑے زنوں سے تمہارے پر نظریں ہیں ایسی باتیں لاکھ چپاو چپتی نہیں ہیں دیکھو دیکھو ریاض بھائی یہ باتیں کر رہا ہوں نا تم کہ تم میرا دماغ خراب کر رہا اور کچھ نہیں دماغ تو تیرا خراب تیوری خوبصورت کرای دانی نے کر دیا ہے اب تو ہم سب انتظار کر رہے ہیں کب دماغہ ہوتا ہے کب دماغہ ہوتا ہے کب دماغہ ہوتا ہے کب دماغہ ہوتا ہے کیا مطلب آئے شبو میں نے ایسا کیا کہ دیا اس کو جو تیر کسی تیزی سے بھاگ گیا وہ بس کرو امم تمہیں تو نہ بات کرنے کا طریقہ ہے اور نہ ہی صلیقہ بنی بنائی بات کو لے کے بگاڑ دیا تمہا میں نے بگاڑ دی اے میں تو اس کی ایسے شکل تیرے سامنے لے کر آئی ہوں یاد رکھنا کھوٹی کھوڑی نہیں ملی گی تجھے اس سے بس کروں تو تم جیسی ماں ہو نا تم انسان کو تو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی پھر مجھے نہیں مجھے تو بلکہ ایسا لگتا ہے کہ تم تو چاہتے ہی نہیں ہو کیونکہ میری زندگی میں کبھی شاہدی ہو بھی جب بھی میری شاہدی کی بات انہی لگتی ہے تم تم رکاوٹ برکی کھڑی ہو جاتی ہو بیچ میں یہ سمجھنا تو یہی سمجھتی رہے میں نے تو تیری بھلائی کیلئے کہا سب کچھ بھلائی مجھے دن کھڑے ہوگی میں نے ہانڈی بنائی اور جب کھانے کا وقت آیا تو لے کے جلا دی نیکی کا دریا میں ڈالے کیوں بھیجا بھابی کو اگر بھیجی دیا ہے تو اتنے بڑتوں میں گستہ کیوں دا رہی ہیں پٹک پٹک کے رکھ رہی ہیں میری ہی تی ناوکات کا کہ میں کسی کو روپوں اپنا اسی کا کھوٹا تو میں اور کسی کو کیا کاؤں لگ رہا ہے کہ بھابی کا رنگ چڑ گیا ہے بھائی کو رنگ چڑا ہے یا پوریا کا پورا عویسہ ہی ہو جا میری بلازے میں کیا تم لوگ کی نوکرانی ہوں کہ ہر وقت چولے ہانڈے کرتی رہوں تو اماں کس نے گایا کرنے کو مت کرو کام اے تو گھر کون چلائے گا تم لوگ کو کون پکا پکا کر کھلائے گا میری تو اموری گزر گئی اس چولے ہانڈی میں تم نے تو اپنی بیری کو بھیج دیا میں کہاں جاؤں مجھے تو یہی اپنی ہڈیا گیسانی ہے نا ارے اماں ایک دن کے لیے تو بھیجا ہے جل آ جائے گی اور مت کرو بھی کام او جاؤ بھائی جاؤ جا کے باہر سے کھانا لے کے آؤ جیلو چلو اٹھو بھائی جاؤ جاؤ باتم ہوں گئی بار بار سے کھانا مگھالو کھالو یہ شور کرنے کے کیا ضرور ہو تھے بنیاناہ. اببہ. اببہ. پلیز ببولی پ reliability ضرورت. موسیقی موسیقی بابیو تم نے میرے میسیج پڑھ لیا ہاں پڑھا اسی لئے میں نے تمہیں فون کہ کہ کہیں تو میرے گھر نہ آج ہو میں نے چاہتی کہ ایک بار پھر سے میری رسوائی ہو جائے دیکھو بابیو میں تمہاری رسوائی نہیں چاہتا اور نہ میں کبھی ایسا ہونے دوں گا تم بتاؤ کہ تم مجھے فون کیوں کر رہے تھے بابیو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں بس ایک بار پلیز نہیں امر اب نہیں بابیو پلیز تمہیں میری کسا بس مجھ سے ایک بار مل لو وہیں جہاں ہم پہلی بار ملے تھے اسی ویسٹرون امر مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں گھر سے نکلی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے کچھ میرے ساتھ ہو جائے تو ابھی ایک کام پر ہو رہا تو انتی دوست کے ساتھ آجا دیکھو میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل کے بعد تمہارے سارے خواہ سارے ڈر میں نکال دوں گا تم چانتی ہو کہ بہلے تمہیں جب سے آنا ہے اور میں اتنے مشکل وقت میں میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا کل ہم مل رہے ہوکے بائی اور اگر ریاض نے یہ بات پھیلا دی تو تو میرے ساتھ بیچاری شمانہ کی بھی بدنامی ہوگی نہیں 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 اورگز نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ایک عورت کی بدنامی زیادہ خطرناک ہے مگر مگر میری بدنامی مطلب اس گھر کی بدنامی میری ہو 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 سابر صاحب کیا بات؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ تمہیں بتا کر اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو اور بڑھا لوں گا دیکھو بات سنو اگر کوئی مسئلہ میرے ساتھ ہے تو میں اس کا حل خود نکھا دوں گا سواج میں آئی تمہارے بار اگر کوئی مسئلہ ہے بھائی چھوڑے ناما ہو سکتا ہے کہ اببہ آج کل پریشان ہوں بی کئی بات ہو سکتا ہے پتہ نہیں لیکن میں 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 سبا کے گھر جا ہوں بہت دن ہو گئے میں اس سے ملی نہیں اور کالج بھی نہیں گئی چلی جاؤ بیٹا لیکن جلدی آ جانا اب مجھ میں پہلے جیسی ہمت ہسرا نہیں رہا ہے صحیح کتنا مازا آتا تھا پہلے کاش وہ دن دوبارہ لوگ ٹائم اپنی مرضی سے ہر جگہ جاتی تھی اپنی مرضی کی ٹریسنگ کیا کرتی تھی ماما نے تو مجھ پہ کوئی چیز فورس کی ہی نہیں گاڈ کتنا مشکل ہو گیا اب ہاں تو کچھ اپنی مرضی سے کر بھی نہیں سکتی بس بہت ہو گیا آج میں ماما کو ساری باتیں بتا دوں گی کہ مجھ اس جنوں میں نہیں جانے ان سے کلیر بات کروں گی میں نے ضد کر کے یہ شادی تو کروا دی تھی لیکن اب میں ضد کروں گی کہ یہ شادی چاہے ختم کر دیں کر میں وہاں کسی صورت میں نہیں جاؤں گی بابلی کہ تم نے اکل مندی کا مزانگا کیا میں تے تمہیں کب سے کہہ دی تھی کہ ان سب میں اوہر بھائی کا کوئی قصود نہیں ہے بلکہ ایک وہی ہیں جو تمہیں سارے عزامات سے بہار نکال سکتے سبا میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں سکتا جو ایک لڑکی کبھی سونج بھی نہیں سکتا اور تجھے پتہ ہے جب میں دھانے میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھ پر ایسے ایسے انزام لگایا جا رہے تھی جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سکتا بہت انمت والی اوتم بغلی تمہاری جگہ شاید میں ہوتی تو برداشت ہی نہیں کر باتی لیکن لیکن عمر نے مجھے بہت دوگ دی آئے مجھے لگ رہا تھا کہ عمر کہے گا ساری دنیا ایک طرف اور ببلی ایک طرف وہ میرا یکین کرے گا لیکن اس نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا سبا اسے بھی میرا ساتھ نہیں دیا اب تم ملنے جا رہی ہونا اسے کہ یہ سارے شکر شکائفیں اسے بیٹھ کر لینا وہ تمہیں ساری چیزیں کلیر کرتے گے اب اس طرح ہلکان ہونے بھی ضبورت ہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 کیا ہو مانما؟ یہ کونسی دوائی کھا رہے ہیں؟ اے بیٹا پی پی آئی 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 ہے اسی کی ٹیبلٹ ہی ہے کیوں خیریت خیریت ہی تو نہیں ہے پاولر میں میرے دو لاکھ روپے چوری ہوئے کیا دو لاکھ مگر کیسے اسی ببلی نے کی ہے ان غریب لوگوں سے بندہ اور امید بھی کیا لگا سکتا ہے اگر وہ اسی لگتی تو نہیں ہے مامو نے کیا کہا اس بارے میں اس نے کیا کہنا ہے اس کی آنکھوں پر تو اس کی ماسومیت کا پردہ پڑا ہوئے اسے ماما داد دینی پڑی گی اس لڑکی کی کس طرح چلاکی سے اس نے مامو کو پھسایا ہے مگر وہ لڑکی اب عمر کی زندگی میں کبھی نہیں آسکتی اسے شدید نفرت ہے اسے میں نے تو دلی دل میں اسے اپنی بھابی مان لیا تھا مجھے تو پہلی نظر میں وہ لڑکی اتنی اچھی لگی ہر لحاظ سے اچھی ہے وہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ میرے بھائی کا کیا ہوگا سوچ رہی ہوں کہ پھلی سے خود ہی معافی مانگنا اب دیکھو نام میری زد اور میرے غصے کی وجہ سے میرے بھائی کا بھی گھر بڑھ بڑھ بات ہوگا اور میرا اکلوتا بھائی میری سے بدکمان ہو جائے گا ہاں ماما اب ٹینچن نہیں لیے سب ٹھیک ہو جائے گا نہ اور تب یہ خراب ہو جائے گی سب ٹھیک ہو گئی ہے دس روپے نہیں ہے پرس کیا کروں کہوں سے لوں یہ سابر سین تو جب سے خرچہ ہاتھ میں لیا ٹکے ٹکے کو معتاج کر کے رکھ دیا کہاں جا رہے ہو مطلب مطلب طب کی چھوڑو مجھے پیسے دو مجھے ضرورت ہے ضرورت ہے تو میں کیا کروں اے تو پیسے دو نا میں کیا دلک سے توڑ کر لے کر آؤں گی ایک ذریعہ تھا وہ بھی اس بنو شبانہ کی وجہ سے ختم ہو گیا دیکھو تمیلا بانو کسی کو کوسنے دینے اور بد دعا دینے سے کچھ ملے گا اور یہ یہ سب کچھ ترے ایک دن ہونا تھا ہاں ہونا تھا لیکن اس طرح بدنام ہو کر نہیں ہونا تھا کر چھوڑو مجھے پیسے دو دے رہے ہو کنے دے رہے دے دوں آپ دے دوں آپ چار دن میں دے دوں آپ پیسے تمہیں اور یہ پیسے کی تمہیں اتنی ضرورت کسے آن پڑ جائے بھائی اے دس ضروریات ہے میری اب ہر بات تمہیں بتاؤں کیا مد بتاؤں جب ہوں گے مرپا پیسے میں تمہیں دے دوں آپ پس مجھے پتا تھا یہ سابر حسین اتنی آرام سے مجھے خرچہ پانی دینے والا نہیں میری تو پھر بھی خیار ہے مگر میرے ساتھ یہ ببلی بھی پسے گی پہلے ببلی کا بندوباس کر دیں پھر سابر کو بھی دیکھ لوں گی بات تمہیں بلا کر رشتے کی بات کر دیں اب یہی بہتر رکھ کیا ہو گیا ماما پریشان تو مت ہو ایرام لگتا ہے میرے دیماغ کی نیس پڑھ جے گی ایرام شدید ترد ہے سر میں تھوڑا پانی سکھلا جا اما آپ کی تو آنکھیں ریڈ ہو رہی ہیں میں مامو کو بلا کر لے کر آتی ہوں ارے نہیں ایرام وہ مر کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تنگ کی کیا بات ہے اب اپنی تبوے تو دیکھیں ایرام او مامو ہاں مامو جلدی ہاں ماما کی تبد بہت خراب ہو گئی ہے جاں جلدی ہاں میں نے سابر حسین سے کہتو دیا کہ ببلی مافی مانگی گی تو میں مانوں گی مگر کیا ببلی مانے گی ببلی مانے یا نہ مانے مگر اب شبو ہرگز نہیں مانے گی میں نے ہر حال میں سابر سے نکاح کرنا ہی کرنا ہے رشید مرچی بھی جیل سے آ گیا ہے مگر اس کا بھی تو کوئی عطا پتہ نہیں ہے کتنے دن ہو گئے اس کو دیکھیں اور اس سابر سے شادی کرنا تو میری مجبوری ہے کیا کروں میں سر چھپانے کیلئے گھر کا بندوبست بھی تو مجھے ہی کرنا ہے نا پر جو بھی ہے اب یہ کام مجھے جتنی جلد ہو کرنا ہوگا جب آپ نے ساری دوائیں اب ٹائم پہ کھانی ہو کے اور پلیز آپ ریلاکس کریں کیسے؟ ریلاکس کیسے رو؟ جب میرا بھائی اتنا پریشان ہے تو میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ کیسی باتیں کہ جینا؟ میں کیوں پریشان ہوں گا؟ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی دوائیں ٹائم پہ نہیں کھائیں گی اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گی پھر افکورس میں پریشان ہوں گا اب دیکھو تم نے ان کی ساری دوائیں کا خیال لکھنا ہے اور اگر ان کی طبیعت خراب ہو تو مجھے ضرور بلا لی اوکے؟ تم کتنے اچھے موسیقی 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 کیا بات ہے؟ پہلے رنگ پہی کال اٹھالی تم نے کسی اور کا انتظار کر رہی تھی گیا سرمت آب وہ ایکچلی میری آواز اچھی نہیں لگی تمہیں آپ سمجھ رہے ہیں سرمت وہ ماما سو رہی تھی تو میں نے سوچا میں ہی فون رسیف کر رہی تھی ہوں تاکہ وہ ڈسورب نہ ہوں جو بھی ہے گھر کیوں نہیں آئی بھی تک سرمت ماما کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گی تھی میں صبح آج ہوں گی کیوں؟ تم دار سو پورے راک ٹیوڑی دینی ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں لینے آ رہا ہوں تو یہا رہنا ہوں مگر سرمت ماما کہہ دیا نا تیار ہے نا آ رہا ہوں تو اس دو کوڑی کی لڑکی کی وجہ سے میری ماما کتنا پریشان ہے تو اپنی پریشانی بھی شیئر نہیں کر سکتی اور ایک تو یہ چاہیل آدمی پتہ نہیں کب پیچھا چھوڑے گا آخر عمر کے نا آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ خودی نے بلایا اور پھر خودی غائب ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ رشید مرچی بلکل ٹھیک کہتا ہے کہ عمر ایک نمبر کا بزدل انسان ہے ایک نمبر کا نمبر کی کیا ہے لڑکا نہیں ہے وہ مجھے اگیلا نہیں چور سکتا وہ میرا بھروسا نہیں دور سکتا یکینے ان اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہو گئی ہو گئی اور میں کسی کی باتوں میں کیوں آ رہی ہوں اور اس رشید مرچی کی باتوں میں کیوں آ رہی ہوں اور مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اومر سے بابلی پلیز میں نہیں بات میں کیا سمجھوں اور کیوں سمجھوں اور تم اپنی آنپا کے وکیل بن کر میرے سامنے آئے ہو اگر تم ہی لگتا ہے کہ تمہاری آنپا سہی اور میں غلط ہوں تو دوبارہ مجھے فون مت کرنا شادی سے پہلے تم کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے تم اب میری پیوی ہو جیسا میں چاہوں گا ویسا تم کروگی سن لیا آجو شوانہ آجو اب یہ تمہارا بھی گھر ہے سرے آئینہ کہیں کچھ نہیں پس آئینہ بھی سراب ہے تجھے کیا خبر میرے ہم نبا تجھے کیا پتہ کیا عذاب ہے نہ گزر سکے نہیں مل سکے میری زندگی وہ سراب ہے میری زندگی